پیارے بچوں اب ہم یہاں پر تقسیم کریں گے لیکن تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہاں پر تقسیم کے اجزاء بھی لکھنا ہے تقسیم کے اجزاء ہم جانتے ہیں کہ کونچے کونچے ہیں مخصوم مخصوم علی خادر خسمت باقی یہ کیاں ہمارے تقسیم کے اجزاء ہیں تو یہاں پر ہمارے پہلی مثال ہے تہنتیس تقسیم پانچ یہ تقسیم کی علامت ہے تقسیم کو ہم اس طرح سے بھی لیکھ سکتے ہیں یا پھر حل کرنے کے وقت ہم اس طرح سے بھی تقسیم کی علامت کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم یہ جو ہمارے تہنتیس تقسیم پانچ ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس طرح سے پہلے دکھ لیں گے تہنتیس کو تقسیم کرنا ہے اس لئے تہنتیس آ جائے گا علامت کے اندر اور پانچ آ جائے گا باہر تو یہ جو علامت کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں مقصوم کیا کہتے ہیں اس کو مقصوم اور جس عدد سے ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مقصوم علے تو مقصوم اور مقصوم علے تو مل ratings اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کو کیا ملنے والا ہے اب یہاں پر دیکھو پچھلے بار کیسے دیکھا اپنے ویڈیو میں کہ یہاں پر جو حنصہ تھا یہاں مقصوم علے سے بڑا آ رہا تھا لیکن اس بار یہاں پر جو ہنسہ ہے وہ مقصوم علے سے چھوٹا ہے تو اس وقت ہم کو گھبرانا نہیں ہے ہم کیا کریں گے دونوں کو ایک ساتھ سمجھیں گے جیسے کہ یہاں پر کیا بن گیا یہ تہتیس تو اب ہم پانچ کا پہڑا اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں تہتیس آئے کیا پھر اس سے چھوٹا کوئی عدد ہے پانچ کا پہڑا پڑھتے ہیں پانچ ایکن پانچ پانچ دونی دس پانچ دیا پندرہ پانچ روکو 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 پانچ ساتھ 35 کیا ہو گیا 33 سے بڑا ہو گیا اس لئے ہم 35 کو نہیں لے سکتے تو کیا لیں گے ہم پانچ چکے 30 تو چھے کو اوپر لکھیں گے پانچ چکے 30 30 کو یہاں پر نیچہ لکھیں اور اب ان کی تفریک کردیں گے تین ایک آئی میں سے سی فر ایک آئی گیا رہ گئے تین ایک آئی تین داہی میں سے تین داہی گئے رہ گئے صفر داہی تو کیونکہ یہاں پر صفر صفر جواب نہیں آیا اس کا مطلب تہتیز بھی پانچ سے پوری طرح تخصیم نہیں ہوتا اب یہ جو رہ گیا ہے اس کو کہتے ہیں باقی کیا کہتے ہیں اس کو باقی اور یہ جو عدد ہے اس کو کہتے ہیں خارج خسمات کیا کہتے ہیں اس کو خارج خسمات تو جس عدد کو تخصیم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقصوم جس عدد سے تخصیم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقصوم جو رہ جاتا ہے وہ باقی ہے اور جو بچ جاتا ہے اوپر آتا ہے علامت کے وہ خارج خسمت ہے ہے نہ بہت ہی آسان تو چلی اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں تو بچو ہماری دوسری مثال ہے نووت تخصیم نو یعنی نووت کو ہمیں نو سے تخصیم کرنا ہے وہی ہمارا طریقہ ایک ہم علامت بنا لیں گے نووت کو تخصیم کرنا ہے علامت کے اندر اور نو سے تخصیم کرنا ہے علامت کے آہر چلیے نو کے پہاڑے میں نو کہاں آتا ہے نو ایک اور نو نو میں سے نو تفریق کیا بچ گیا اب یہ جو آگے والا صفر ہے اس کو ہمیں نیچے اتارنا ہے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے صفر ہے صفر کو کس سے تخصیم کرنا ہے نو سے تخصیم کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ صفر کو کسی غیر صفر عدد سے تخصیم کیا جائے تو خارج خسمت ہمیشہ کیا آتا ہے صفر ہی آتا ہے اس کا مطلب کہ اگر ہم صفر کو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس کتنے بھی بڑے حصر سے تخصیم کریں تو ہمیشہ ہماری دوسری خارج خسمت ہے وہ آئے گا صفر تو صفر اور نو کا یہاں پر جو ضرب آ جائے گا وہ آئے گا صفر میں سے صفر گئے رہ گئے ہمارے باقی صفر تو نوک کیا ہمارا مقصوم ہے کیونکہ اس کو ہم نے تخصیم کیا کیونکہ ہم نے نو سے تخصیم کیا تو نو ہے مقصوم علیہ اور جو اوپر آیا ہے وہ ہے خارج خسمت اور جو رہ گیا ہے وہ ہے یہاں پر باقی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر ساری چیزیں کو اچھے سے کور کر لیا ہے اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر سے ویڈیو دیکھئے ہمیں کمنٹ کیجئے ہم پھر سے آپ کو اسے سمجھائیں گے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی